ایسا ہے کہ ہم نے یہی کہا تھا چونکہ یہ کم حکومت کا ہے اور ہم نے الیکشن سے قبل کہا تھا اگر خدا نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس کو ریوپن کریں گے اب بھی ہمارا یہی ارادہ ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے الیکشن کا جو نتیجہ نکلا وہ اختیار تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں اور جن کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ لوگ تو ہمارے یعنی اس جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ ان کا تو ڈیسیڈڈ ایک فیصلہ ہے جو آپ کو ایف آئی آر کا پتہ بھی ہے کہ یہ سرکاری ایف آئی آر ہے یہ یعنی ہماری طرف سے نہیں کٹی گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو دعویداری تھی وہ الگ ہے انہوں نے کہا کہ یہ دف ایک سو چواریس ہے دف ایک سو چواریس قیوم خان اور اس کے حکومت نے اعلان تو کیا تھا لیکن دف ایک سو چواریس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈی سی لگاتا ہے ڈی سی یہاں پہ مردان تورو کا رہنے والا تھا حدیت اللہ خان وہ خود کہہ رہا تھا کہ نہ مجھے پتہ ہے نہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے تو یہ دف ایک سو چواریس نہیں تھی لیکن یہ صرف قانون کی ناک کو سیدھا کرنے کے لئے ایک بہانہ تھا ورنہ گولی چلانا دف ایک سو چواریس میں تو نہیں چلتا اور جس طریقے سے انہوں نے گولی چلے تو ایف آئی آر کو ری اوپن کریں گے اور ہم اس چیز کو بھی ری اوپن کریں گے لیکن اس وقت تک جب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم کرے تو وہی وعدہ ہے آج بھی ایسا ہے کہ تالیبان میں تو گڑ اور بیٹ جو کرتا ہے تو وہ دشتگردی کا خاتمہ نہیں چاہتے آج بھی تم پرانے کلپس ذرا اپنے سامنے رکھو تو آپ کو پرویز مشرف نے جو آرمی چیف کے ایسیت سے جو باتیں کی وہ خود کے رہ کے ان لوگوں کو ہم نے بنایا ان لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا اور یہ تو ہمارے گڑ تالے بانتے اور انہوں نے تو ہماری لڑائی لڑی تو اگر یہ جیز ہے تو پھر کسی اور ملک نے اپنے لئے بنائے ہو اور وہ ہمارے خلاف لڑے ہوں تو وہ بھی جیز ہے تو گڑ میں تو پھر جیز اور ناجیز کی بات نہیں ہوتی سب جیز ہو جاتا ہے اس میں نہ گڑ ہے نہ بڑھ ہے دشتگردشتگردشتگرد ہے یہ انسانیت کے دشمن ہے دشتگردی کی مخالفت نہیں کرتے دشتگردی کا خاتمہ نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دشتگرد چونکہ پنجاب میں ستر کالدن تنظیمیں ہیں تو ان سے آغاز کر دو اس میں تو کوئی دوسری بات ہم نے نہیں کہی تو جب دشتگردی کا یہ خاتمہ چاہتے نہیں ہیں تو پھر جھوٹکیوں بولتے ہیں دشتگرد یہ وہ دشتگرد کا خاتمہ چاہتے جو ان کے خلاف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دشتگرد ان کے حق میں ہو تو بھی انسانیت کے دشمن ہیں تو ان کا خاتمہ ہونا چاہیے ہمارا سوچ کلیر ہے نظریہ کلیر ہے ہم بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں اور ہماری بات مانیں گے تو دشتگردی کا خاتمہ ہوگا نہیں تو پاکستان مزید دلدل میں پسے گا ہماری غلط پاریسیوں کی وجہ سے پاکستان آج بھی بہت کچھ بکت رہا ہے اور پھر بھی اگر یہ خارجہ اور اندرونی پاریسی نہیں بدلی تو یہ پھر بدل نہ چاہیں گے لیکن کے پاس موقع نہیں ہوگا کیونکہ بنگلہ دیش کی صورتحال تو آپ نے دیکھ لی وہ تو میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا تو اگر یہ صورتحال پاکستان کی بن جائے تو پھر یہ کیا کریں گے آج بھی حسینہ واجت خود کہہ رہی ہے کہ امریکہ نے میری تختہ الڑ دی ہے یہ عوامی جذبات میں یعنی یہ ہمارا خلاف کام نہیں ہوا تو کل کو یہ لوگ خود کہیں گے انہوں نے امریکہ کو اتنا کلی چھوٹی دے رکھا ہے کہ جب بھی وہ ڈالر دیتا ہے تو اس کی مرضی کی پالیسی چل جاتی ہے تو امریکہ نے تو اکثر اپنے ہی لوگوں کو ڈسا ہے تو کل کو اگر ان کو یہ ڈس جائے تو ان کو چڑھانے کے لیے کوئی آئے گا نہیں تو ہم آج سے کہہ رہے کہ امریکہ پہ اعتبار نہ کریں امریکہ کی حکم پالیسی نہ بنائیں اس قوم کے حکمیں بنائیں دشتگردی کا خاتمہ کریں پاکستان کو محفوظ بنانا ہے تو سچ مچ میں دشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے امن و امان قائم رکھنا ہے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنے ہیں اور دنیا کے تمام لوگوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنے ہیں اگر ہماری بچاہ خان کی پالیسی ولی خان کی پالیسی جو آج ہم جس یعنی یادگار میں پول چڑھانے آ رہے ہیں ان شہدہ کی بات مان لی جاتی آج بھی ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں چیہ سو کے قریب لوگ شہید نہیں ہوئے تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ دریا میں جو بہے یا جو اسپتال میں شہید ہوئے یا جو میدان میں شہید ہوئے وہ کیوں کم تعداد میں ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے جرمانہ کر دیا اور کر کے شہید سے پچاس روپے لیں گے تو پچاس روپے اس وقت دنوں میں زیادہ تھے زخمی سے سو روپے جرمانہ لیں گے کیونکہ انہوں کو گولی لگی ہے قیوم خان جو یا جابر ظالم یہاں پہ گزرا ہے وہ کہہ رہے کہ میری گولی پہ پیسے لگے ہیں تو ان کی بدن پہ جو گولی لگی ہے اس کی قیمت وصول کرو تو پھر لوگ اس لیے اپنے شہید کو یعنی برملہ دفن نہیں کر رہے تھے کہ اس کو پیسے ادا کرنے پڑتے تھے تو ایک ایک جگہ پہ دس دس شہدہ کو دفن کیا گیا ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہے اگر ریکارڈ ہوتا تو پھر ان سے جرمانہ لیا جاتا آج بھی ہمارے پاس ستر کا ریکارڈ ہے وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف افعیار درج کر کے جرمانہ لینے کی جو بات کی ہے تو وہ ریکارڈ ہمارے ہاتھ لگا ہے تو ستر کے قریب تو ہے ہی لیکن اس کے باوجود چیسو اس لیے ہے کہ ہمارے دریا میں بہے تو ہمارے لوگوں نے اس کو اون نہیں کیا اس نے اون کیا کہ ان کو جرمانہ دینا پڑتا جو شہید تھے ان کو کسی نے اون نہیں کیا اس لیے کہ جرمانہ دینا پڑتا تو تعداد کم ضرور ہے اور پھر ریکارڈ پہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کتاب میں بھی نہ لکو کیونکہ یہ بڑی ظالم حکومت ہے آئے گی تو ہم سے پھر پیسے مانگیں گے جرمانہ مانگیں گے تو ارادتاں بابڑا کے ظلم کو چپانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میں بس قدرت سے اس بات پہ ضرور خوش ہوں کہ اس نے قیوم خان کو قدرت کے اعتبار سے اتنی بڑی سازادی کہ آج ایک بچہ بھی اس کو نہیں جانتا لیکن باچاخن کے پیروکاروں کے لوگ آج بھی تعریفی کرتے ہیں اور ان کی شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ان شہیدوں کے راستے پہ چل کے امن قیم کریں گے اور اس ملک کی بقا کی جنگ لڑیں گے حکومت تو جو چلانا چاہتے ہیں تو زبردستی چل سکتی ہے ورنہ یہ تو منت سماجت کی حکومت ہے آج بھی یہ تو اپنی تعداد پہ پوری نہیں ہے انہوں نے لوگوں کو ملا کے اور اگر آج بھی اسٹیبلشمنٹ بیچ سے ہٹ جائے تو پھر ان کے آپس میں نہیں لگے گی یہ حکومت خود ختم ہو جائے گی یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے اور یہ چلتی رہی گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اصل لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو اس لیے سنبھالا ہے کہ اس کے کندے پہ بندوق رکھ کے چلائے اور پھر اس کے بعد عدالت نے عمران کو اس لیے محفوظ بنایا ہے اور اس کے حق میں فیصلے دے رہے کہ اس پہ کندے پہ بندوق رکھ کے چلائے یہ دونوں آپس میں پہلی دفعہ پاکستان میں جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ لڑائی لڑ رہے ہیں اس سے قبل کبھی یہ لڑے نہیں تھے یہ حکومت فیصلہ کر لیتی تھی اور عدالت اس کو اون کر لیتی تھی یعنی مرشلہ لگ جاتا تھا ارمی چیف مرشلہ لگاتا تھا عدالت اس کو انڈورس کر دیتا تھا آج ان کی بگڑ گئی ہے تو یہ بگاڑ جو ہے یہ مزید خرابی پیدا کرے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کو ہوش کے نا خون لینے چاہئے ان دونوں کے ہاتھوں میں نہیں کہلنا چاہئے جمہوریت کو نقصان ہوگا پارلیمنٹ کو نقصان ہوگا عین کو نقصان ہوگا اور اس میں سٹیبلشمنٹ کی بھی بات نہیں بنے گی اور جوڈیشری کی بھی بات نہیں بنے گی سیدھی سادھی بات ہے کہ عین کو یعنی سامنے رکھ کے عین کے تقاضوں کو پورا کر کے اس ملک کو چلائجے اور تمام ادارے عین کے ادارے اختیار میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات استعمال کریں دیکھو کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے کشمیر یہ چھوڑ چکے ہیں کشمیر میں تو ہندوستان کے لئے نو نے راستہ ہموار کر دیا اور انہوں نے تو یہاں پہ سرینگر وہاں سرینگر چھوڑ دیا اور یہاں پہ اپنے روڈ پہ سرینگر رکھ دیا یعنی کشمیر ہائیوے تھا وہ سرینگر ہائیوے کر دیا ان کی تو پالیسی بلکل ٹوٹلی تبدیل ہو چکی ہے جو کشمیر کے مجاہدین تھے وہ تو اب یہاں پہ لڑ رہے ہیں یہاں پہ آ چکے ہیں وہ تو صرف بہانہ ہے وہ تو ایک ہندوستان کو ڈسٹرگ رکھنے کے لئے امریکہ کی خوشنودی کی خاطر یہ کام ہو رہا ہے اور اس طریقے پہ آج جو بنگلہ دیش کی یہ بات ہو چکی ہے تو اس بنیاد پہ ریجن کی صورتحاد بدل رہی ہے ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان سے صرف کہنا چاہیے ہمارا اپنا اپنے ملک ہے کہ اس دوران ہوش کے ناخن لے کسی بھی غلط پالیسی کی طرف نہ جائے بنگلہ دیش جب وہ کن کے کہہ رہے کہ یہ امریکہ نے اڈے مانگیتے تو اس لئے ہم نے اڈے نہیں دیئے تو یہ ریجیم ختم ہوا تو کل کو پاکستان اڈے دیں گے تو پھر یہ پاکستان چلے گا اڈے نہیں دیں گے تو نہیں چلے گا تو کیوں غامخہ غلط پالیسی کی یہ غلط پالیسی کی طرف جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ اس غلط پالیسی کو چھوڑ کے درست پالیسی کی طرف جائیں اور اندرونی اور خارجہ پالیسی تبدیل کر کے عوام کی خواہشات اور منگوں کے مطابق بنائیں اور ملک کی مفاد میں بنائیں تو پھر کشمیر ہو وہ بھی ایک ملک ہے کشمیر کشمیریوں کا ہے اس پہ بھی کوئی جگڑا نہیں ہے افغانستان ازاد خود مختار ملک ہے ان پہ بھی کوئی جگڑا نہیں ہے پاکستان کو سلامت رکھنا ہے ہم دیگر ملکوں کے پیچھے پڑے ہیں اپنی ملک کی خیر منائیں گے تو اپنی ملک کے بچا کے بات ہوگی